اعوذ باللہ کے من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ النبا سورہ نمبر سیونٹی ایٹ آیت نمبر سکس جز امہ ترٹیت پارہ بسم اللہ الرحمن الرحیم آیت نمبر سکس علم نجعل الارضہ مہادہ یہاں پر پانچ ورڈز ہیں علم پہلے علم کو ہم دیکھتے ہیں علم میں دو لفظ ہیں ا اور لم پہلے ہم اسے دیکھتے ہیں حمزہ حمزہ ہم اسے کیوں کہہ رہے ہیں کیونکہ اس کے پر سائن لگی ہوئی ہے حرکت لگی ہوئی ہے جب بھی علف پر کوئی بھی سائن لگ جائے تو وہ حمزہ کہلاتا ہے تو یہ بھی حمزہ ہے کوئی بھی سائن لگ جائے یعنی زبر زیر پیش فتحہ دمہ کسرہ دو زبر دو زیر جزم جو بھی سائن لگ جائے گی وہ علف سے حمزہ ہو جائے گا علف ہمیشہ خالی ہوتا ہے حمزہ اب اس کا نام ہے حمزہ تل استفہام حمزہ تل استفہام یعنی انٹروگیٹیف حمزہ انٹروگیٹیف حمزہ یہاں ہم اسے حرف استفہام یا انٹروگیٹیف پارٹیکل بھی کہہ سکتے ہیں انٹروگیٹیف سے سمجھ جا رہا ہے کہ یہ سوال پوچھنے کے لیے استفہام کے لیے یعنی کوئیشن پوچھنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے جب بھی ہمیں یس نو ٹائپ کوئیشن پوچھنا ہو ہاں یا نہیں میں کسی سوال کا جواب چاہیے تو پھر ہم اس حمزہ کو لکھتے ہیں ٹھیک ہے اس کا ترجمہ ہوگا کیا جسے ہم یوز کرتے ہیں نا کسی سوال کو شروع کرتے ہیں اور اس کا جواب ہمیں آنسر نہیں چاہیے یس یا نو میں چاہیے تو ہم اس حمزہ کا استعمال کریں گے یعنی کیا لم لم جو ہے یہاں پر نیگٹیف پارٹیکل ہے نیگٹیف پارٹیکل یعنی حرف نفی نہیں کے سنس میں لیا جاتا ہے لم کا ترجمہ ہوگا نہیں تو علم کا ترجمہ ہو جائے گا کیا نہیں ا کیا لم نہیں علم کیا نہیں نج علی نج علی کا بھی دو حصہ کر لیں اگر ہم تو نون اور جعلہ جیم آئین لام جیم آئین لام اس کا روٹ ورڈ ہے اور روٹ اس کا جیم آئین لام ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے تو میک یعنی بنانا ٹھیک ہے کسی چیز کو بنانا تو میک یہ جعلہ کا ترجمہ ہے اور نون کا ترجمہ ہوگا نون نون کا ترجمہ ہے ہم ٹھیک ہے اب یہ کہاں سے آیا یہ پریزنٹ ٹینس میں یتان سے آیا یا تا علف نون یتان یا وہ تا تم علف یعنی میں اور نون یعنی ہم تو جب بھی پریزنٹ ٹینس یعنی جو زمانہ حال فیلے جو حال ہوتا ہے تو وہ یا تا علف نون کسی نہ کسی میں ایک لفظ کسی نہ کسی ایک حرف سے شروع ہوتا ہے تو یا یعنی وہ تا یعنی تم علف یعنی میں اور نون یعنی ہم اور ان کو شورٹ میں کہا جاتا ہے نیمونکلی یتان ٹھیک ہے تو یتان جب ہم کہے تو آپ لوگوں کو یہ چار ورڈز بتا ہونا چاہیے یا وہ تا تم ہم علف میں نون ہم تو یہاں پر نون سے شروع ہو رہا ہے تو نون کا ترجمہ ہو جائے گا ہم اور جیم این لام کا مطلب ہے بنانا ہم نے بنایا یہ فیل ہے یعنی ورب ہے نج علی it is a ورب یعنی فیل ہے فیلے مزارے امپورفیک ٹینس ہے یہ ٹھیک ہے چلے ہم آتے ہیں اب نیکس ورڈ کی طرف الارد الارد جو ہے ناؤن ہے اسم ہے ناؤن یعنی اسم ہے اور الارد کا مطلب ہوتا ہے زمین ٹھیک ہے زمین the earth اور اس میں جو ال لگا ہوا ہے ال یہ ال ہے معرف باللام ال یہ جو الاردہ ہے معرف باللام ہے یعنی کہ specific کر دیا گیا ہے الارد کو زمین کے آگے ال لگ گیا جب بھی کسی ورڈ سے پہلے ال لگ جاتا ہے تو وہ چیز خاص ہو جاتی ہے ٹھیک ہے یعنی proper ہو جاتی ہے definite ہو جاتی ہے الاردہ زمین الاردہ اور یہ اس کا روٹ ورڈ ہے حمزہ رو دواد ٹھیک ہے الاردہ کا روٹ لیٹرز ہیں حمزہ رو دواد اردہ اردہ یعنی زمین مہادہ مہادہ کا روٹ لیٹرز ہیں میم ہا دال مہد مہد ایکچلی میں کہا جاتا ہے گہوارے کو یعنی جو بچوں کا جھولا ہوتا ہے پالنا ہوتا ہے اسے مہد کہا جاتا ہے ٹھیک ہے اور مہد کہا دوسری لینگویج میں اب جب ہم اس میں استعمال کر رہے ہیں تو یہاں پر گہوارے کے ترجمے میں نہیں آیا ہے مہد کا جو ترجمہ ہوتا ہے یہاں پر کسی کوئی زمین جو کہ سیدھی اور ہموار کر دی گئی ہو یعنی جس زمین کو بلکل رہنے کے قابل بنا دیا گیا ہو اسے بھی مہد کہا جاتا ہے تو یہاں پر ترجمہ ہم کریں گے ریسٹنگ پلیس یعنی فرش یہاں پر تعلیم حاصل کرو مہد یعنی قریدل اور ملاحد یعنی قبر یعنی پالنے سے لے کر قبروں تک علم حاصل کرو تو یہ اس جس اپروب تو یہاں پر مہد یعنی بچھونا بچھونا یعنی فرش تو اب ہم سب کا ترجمہ کرتے ہیں اچھا مہد is also a noun that is اسم یہ بھی اسم ہے ٹھیک ہے اور اسم کی بہت بڑی پہچان یہ ہوتی ہے کہ جب کسی ورڈ کے آخر میں دو فتح دمہ کسر آ جائے یعنی ڈبل حرکت آ جائے دو زبر دو زیر دو پیش تو وہ اسم ہوتا ہے ناؤن ہوتا ہے یا پھر اس سے شروع میں ال لگ جائے وہ بھی اسم ہوتا ہے تو یہ الارد بھی اسم ہے اور یہ مہاد بھی اسم ہے ٹھیک ہے اب ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں a لم a کیا لم نہیں کیا نہیں الاردہ زمین مہادہ بچھونا یا فرش کیا نہیں بنایا ہم نے زمین کیا نہیں بنایا ہم نے زمین کو فرش have not we made the earth a resting place ٹھیک ہے کیا نہیں ہم نے بنایا زمین کو بچھونا یا فرش ٹھیک ہے تو انشاءاللہ یہ اس آیت کو بھی حفظ کریں جزاکم اللہ خیر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی موسیقی